بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ان کیچن ویدھانیاں میں آج ہم بنائیں گے چنہ پلاو بہت زبادست اور مزیدار ان کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور ان کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی تقریباً آپ کے کیچن میں موجود ہوں گی اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایک سیمپل ریسی پی بتاؤں اور اس کو آپ رائٹے کے ساگات دوپہر میں کھائیں انچوائے کریں ان کیچن ویدھانیاں میں ہم شروع کرتے ہیں چنہ پلاو چنے میں نے رات کو بھگو دیئے تھے وہ والا پانی اور دو گلاس میں نے اور پانی ڈالیا ہے یہ ٹوٹل چار گلاس پانی ہے ایک گلاس چنے چار گلاس پانی اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالیا اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ایک کالی علاچی ہم لوگ اس میں ڈال لیں گے اور اسے پریشے لگا دیں گے سولا منٹ کے لیے چنوں کو سولا منٹ کے بعد اُبل گئے اچھے ہوگئے ان کو میں نے چھان کے لیدہ کر لیا ہے اب ہم ایک پرتن میں ڈیٹھ کھانا پکانے کا چمچ اوئل لیں گے آپ کھی بھی لے سکتے ہیں اور کھی میں بیسے بھی چاول زیادہ اچھے بنتے ہیں اور جو اچھ سائز میں جائیں گے وہ بھی دیکھ لیں میڈیم سائز کا پیاس پری کٹا ہوا بادیان کے دو عدد پھول اور ایک کالی علاچی ہم لوگ لیں گے اور ایک تیس پتے کو میں نے کٹ کے تو دو حصے میں کر لیے اور یہ ہم زیرہ ایک ٹیبل سپون لیں گے اور سوکہ دنیا کوٹا ہوا ون ٹیبل سپون لیں گے بریانی مسائلہ اوپشنل ہے اگر آپ دالنا چاہتے ہیں تو ون ٹیبل سپون لیں اور اس میں سے دو علوہ خار بھی میں نے نکال کے دال لیے ہیں ون ون ٹیبل سپون آپ لسن اور اترک کا پیسٹ لیں گے اور سب مرچیں بری کٹی ہوئی ایک سے دو عدد اور ٹوماٹر تقریباً ڈیڑ ہے اگر آپ دہیں ڈالیں گے تو ایک ٹوماٹر لیں گے میں دہیں نہیں یوز کر رہی سب سے پہلے ہم اس میں با دیان کے پھول دو اور ایک کھلاچی کو پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے ڈالیں گے اور تیس پاس تقریباً پانچ سیکنڈ کے بعد اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے اور ہم پیاس کو ڈاک پراؤن کریں گے پلاو میں ڈاک پراؤن پیاس ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں پیاس جیسے ہی ڈاک پراؤن ہوئے اس میں میں نے ہلکا سا پانی لگا دیا لیسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال ہے اس کو ہم ڈیٹھ سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سوکا دنیا اور سیرہ ڈالیں گے اور بریانی مسالہ وہی میں نے بتایا تھا اپشنل ہے اگر آپ ڈال رہے ہیں تو پھر آپ لال مرچے نہیں ڈالیں اگر آپ بریانی مسالہ نہیں ڈال رہے تو پھر ہاف ٹی سپون آپ لال مرچ ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ تیکھا کھاتے ہیں تو ون ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ اپنی حساب سے آپ کر لی جائے گا اور اس کو ہم تقریباً ایک دو منٹ کے لیے مسالے کو بھونیں گے میں نے آنچ درمیانی رکھی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ٹوپٹر ڈالیں گے اس کو درمیانی آنچ پہ ہی فرائی کیجئے گا بھونیں گے ہر جمیچے ڈال لیں اور اس ٹی سپے آپ خاف کپ ڈہیں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اور ہم وہی پانی یوز کریں گے جس میں ہم لوگوں نے چنوں کو بوائل کیا تھا یہ چار گلاس پانی ہونا چاہیے دو گلاس چاول ہیں تو اس ٹی سپے آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر کم ہو تو ہیٹ کر سکتے ہیں مجھے نمک کم لگ ہے اس لئے میں ون ٹی سپوں اور ہٹ کر رہی ہوں جی اوبال آ چکے ہیں چولہ بلکل ہائی فلیم پہ رکھیے گا اور جیسے یہ اوبال آئے تو آپ نے اس میں چاول اور چنوں کو ڈال دینا ہے اور اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کری کیجئے گا صرف ایک مرتبہ ہلکا سا آپ نے اس کو چمچ لگانا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ویٹ کرنا ہے دقریباً دس سے بارہ منٹ میں ہائی فلیم پہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے بہت زیادہ چاول مکس نہیں کیجئے گا یہ دیکھیں ابھی بھی پانی تھوڑا سا اور ڈرائی ہونا چاہیے ابھی تھوڑا سایدہ ہے بلکل جب ہلکا ہلکا پانی رہ جائے گا تو پھر ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے ٹھکن لگا کے دم پہ رکھ دیں گے اور فلیم کو بلکل لوگ کر دیں گے اب ہم لوگ پہ پندرہ منٹ رکھیں گے اور چاول رہی ہو جائیں گے جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں ہم لوگ نے دام اٹھایا ہے ماشاءاللہ کیس قدر کھلے کھلے چاول بنے ہیں ایک تم دانا دانا دیکھیں آپ بلکل چک کر سکتے ہیں چاول جوڑے بلکل بھی نہیں جی یہ رہی فائنل لپ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ سرور ایک مرتبہ ٹرائی کیجئے گا خود بھی کھائیے گا اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ آپ کو ریسیپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو ان کیچن میدھانیوں کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پہلا ایک اون کو بھی پریس کر دیجئے گا اس سے ہر آنے والی ویڈیو آسانی آپ تک پہن جائے گی یہ سب بلکل فری ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ